بسم اللہ الرحمن الرحیم ان مسافروں کو ائرپورٹ سے ہی ڈی پورٹ کر دیا گیا اور انہیں سعودی عرب میں داخلی کی اجازت نہیں ملی وجہ کیا تھی تو وجہ صرف جس طرح میں نے کہا کہ ایک چھوٹی سی غلطی تھی اور وہ غلطی یہ تھی کہ ان دوستوں نے موقیم پر ریجسٹریشن نہیں کی گئی ہم اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ دوستو اپنے تمام ویڈیوز میں اس بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ سعودی عرب کا سفر کرنے کے لیے موقیم ویب سائٹ جو کہ گاغا کی طرف سے پروائیڈ کی گئی ہے اس پہ ریجسٹریشن لازم ہے یہ ضرور کرنا ہے اور اگر آپ اس میں غفلت بھرتیں گے تو یہ واقعات خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں وہاں پر موقع پر موجود کافی دوستوں نے اس بات کی تزدیق کی ہے کہ جن لوگوں کی ریجسٹریشن موقیم پر نہیں تھی انہیں ائرپورٹ پر ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا انہیں کسی قسم کی کلیرنس کا موقع نہیں دی گیا کوئی ان کی بات نہیں سنی گیا اور انہیں اسی ائرلائن سے ڈیپورٹ کر کے واپس بیج دی گیا تو دوستو ایک طرف تو چونکہ یہ وایا والا سفر چونکہ فیلال ڈاریک فلائٹ نہیں ہے وایا کی فلائٹ سے یہ کافی مہنگی پڑ جاتی ہے ساتھ آٹھ ہزار ریال کا اس پہ خرچہ آتا ہے اس کے بعد دو مرتبہ کورنٹائن ہے ایک افغانستان میں پھر سعودی عرب میں اس کے بعد آپ پاکستان سے افغانستان کا سفر کرتے ہیں محنت ہوتی ہے اور یہ پاکستانی پیسے میں کنورٹ کرتے تو تقریباً تین لاکھ روپے تک تین ساڑھے تین لاکھ روپے آپ کا خرچہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ آپ کی اگر یہ چھوٹی سے غلطی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے یہ مسائل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستو کائنڈی جہاں جہاں تک ہماری بات پہنچ رہی ہے ہم آپ لوگ ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتے ہیں میں اس کے لئے الڈی آپ کے ساتھ ویڈیوز بنا چکا ہوں میری تمام ویڈیوز کہ آپ نے مقیم پر ریجسٹیشن کیسے کرنا ہے آپ نے نادرہ سے سرٹیفیکیٹ کیسے حاصل کرنا ہے اور بہتر گینٹے پہلے اس کو اپڈیٹ کیسے کرنا ہے کال انشاءاللہ ایک نکس ویڈیو میں بھی آپ کو ایک مرتبہ پھر مقیم پر ریجسٹیشن کا طریقہ آسان طریقہ آپ کو آن لائن نکس ویڈیو میں کر کے بتاؤں گا اور آپ لوگ اس پر کوشش کریں کہ عمل کریں اور اپنے جتنے بھی یار دوست ہیں ان کو یہ ویڈیوز شیئر کریں اور بتائیں کہ پہلے سعودی عرب کا سفر کرنے کے لئے وایا سفر کرنے والے دوست پہلے اپنے تمام ڈاکومنٹیشن کلیر کریں ہر چیز کو کلیر کریں تسلی کریں اس کے بعد لیکن یہ بھی یاد رکھیں ایک مرتبہ میں پھر بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب کا سفر کرنے کے لئے جو وایا کا سفر آپ نے افغانستان سے کرنا ہے آپ نے مقیم کے ریجسٹیشن بہتر گھنٹے پہلے کرنی ہے چار پانچ دن سے زیادہ نہ ہو اور بہتر گھنٹے سے کم نہ ہو ورنہ آپ کے ریجسٹیشن اترین ٹک نہیں مانی جائے گی اور آپ کو بھی خدا نہ خواستہ اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ تک تا ہے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو مقیم پر ریجسٹیشن کا دوبارہ طریقے کار بتاؤں گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ جدید ٹکنولوجی کے معلومات کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکس پور یور واشنگ